بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر عطا کریں سر چھپانے کے لئے اپنی شاہد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کشمیر کو جلد جلد آزادی عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر معنی نصف فرمائے آمین سمان مہین تو کیسے ہیں جناب یہ کافی دن پرانے ویڈیو ہے جب میں نے اس کچن میں پرانے کچن میں کھانا بنایا تھا لیکن میرا سارا سالن جو تھا وہ جل گیا تھا اور برطن بھی سب دھونے والے پڑے ہوئے ہیں تو یہ جل ایسے کیا تھا کہ میں اپنی فرنڈ سے بات کر رہی تھی وہ جس کی شادی ہوئی ہے نا لاہور جو میں جو فرنڈ ہوتی ہے تو میں اس سے بات کر رہی تھی مطلب ڈیلی تو بات ہو رہی تھی ہماری لیکن آپ کو پتہ ہے نا لڑکیوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں ہم لوگ باتوں میں لگے رہے اور میرا جو کھانا تھا جل گیا یہ دیکھیں کتنی بری طرح سے پورا دھوا ہوا تھا کمرے میں بھائی سویا ہوا تھا چھوٹا جو تھا وہ باہر گیا تھا کھیلنے اور میں جناب دوسرے روم میں بیٹھی جو تھی کال سن رہی تھی اس کی بلکہ میں باہر باک کر رہی تھی ساتھ میں کال سن رہی تھی تو مجھے ذرا بھی سمیل کا پتہ نہیں چلا اور سارا کھانا جو تھا جل گیا لیکن پھر بھی بچ گیا تو مجھے چچی نے اوپر آ کے بتایا کہ کھانا جل رہا ہے تمہارا اور تم یہاں پہ باتیں کرنے لگی ہو تو پھر میں بھاگی ہوں فٹا فٹ تو میں نے پھر بولا ہے جروا کو کہ میری جناب میرا کھانا جال گیا میڈم تو کہتی ہے وہاں چلو ٹھیک ہے کھانا پھر بنا لو کر لو پھر میں نے اس کو دوسرے برطن میں جو ہے ڈال دیا اور دوسرے برطن میں ڈال کے پاکا لیا تو جناب میں آپ کو اپنا کچن ٹور کرواتی ہوں جو آج کل میرا جب کچن ہے تو جناب یہ ہے میرا کچن برینڈ نیو کچن اوپن کچن یہ کچن بھی ہے یہ سٹور روم بھی ہے سارا کچھ ہے اور یہ کولر پڑا ہوا ہے کولر کے اوپر میں نے برطن کچھ جو ہے وہ رکھ دیئے ہیں میں نے اس تو کرنا ہے کسی نہ کسی طرح اس کے پیچھے چار پیاں کھڑی کی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جناب میں نے مسالہ جات جو ہے وہ رکھے ہوئے کچھ ڈبے وغیرہ ویسے ہی پڑے ہوئے وہ رکھے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹیبل رکھا ہے اس کے اوپر میں نے برطن وغیرہ دھوکے رکھ دیئے ہیں تاکہ برطن جب بھی دھوں گی تو اسی پہ رکھ دیا کروں گی اور ساتھ میں یہ ٹیفن ہے اور یہ سارا اس کے اوپر رکھا ہے میں نے آج چولا پہلے وہاں پہ پڑا ہوا تھا میرا اور پھر میں نے اس کو اٹھا کے یہاں پہ کہہ دیا کولر جو تھا یہ وہاں پہ پڑا تھا چار پہ جو تھی اس کے آگے پڑی ہوئی تھی مشین وہی پہ تھی مشین کے ساتھ کولر پڑا تھا لیکن اس سے جگہ جو تھی وہ کافی فل ہوئی محسوس ہو رہی تھی تو میں نے سوچا مشین کو میں نے یہی پہ رہنے دیا کیونکہ لگانی ہو دیا جب لگاؤں گی تو اسی سوچ میں لگا دوں گی مشین کا یہی جگہ ہے تو اس لئے میں نے نہیں اٹھایا اور میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں خزانے کا تالہ یہ دیکھئے یہاں پہ اندر ہمارے بہت سارا خزانہ پڑا ہوا ہے اس لئے اتنا بڑا یہاں پہ ہم لوگوں نے لوک لگوایا ہے تو ہم لوگ جناب کیا کہنے سے بھول گئی تو یہ برطن یہاں پہ رکھے ہوئے دھونے والے یہ ابھی نیچے سے پانی کی بالٹی منگواؤں گی اور پھر میں برطن جو ہے واش کروں گی بہت زیادہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے بار بار نیچے سے لانا پڑتا ہے تو مشکل بہت زیادہ پانی کے بغیر تو ایک پل بھی گزارا نہیں ہے اور ابھی نیچے جو چچی ہے ان کا گوشت پڑا ہو گا ہے فریج میں ٹھیک ہے وہ کل فریج بند کروں گی تو پھر سارا کمرے میں سے اتنی سمیل آتی ہے مجھے پانی نکلتا ہے بلڈو والا سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے اور اتنی سمیل آتی ہے بہت سمیل آتی ہے مجھے تو ابھی میں سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی ہوں کہ کل میں نے فریج بند کرنی ہے اور کتنا برا حال ہونے اور اسی کمرے میں رہنا ہے پہلے تو یہ تھا نا کہ چلو فریج بند کر دیتے تھے ہم لوگ یہاں پہ سامنے روم میں ہوتے تھے تو لیکن ابھی بڑا مجھے سوچ سوچ کے نا ابھی سے تھکاوٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں نے ٹیبل کے نیچے بھی کچھ برطن رکھ دیئے ہیں میں نے آٹے والا جو بوکس ہے وہ رکھ دیا ہے گی والا جو ہے وہ تو سارا جو ہے نا میں نے اسی طرح مینیج کر لیا ہے تو اس میں ہی جو ہے بنا کر لیا ہے لیکن میں ٹائمنگ جو ہے نا وہ جناب یہ ہے کہ میں نماز پڑھ کے تو فٹا فٹ سے باہر وہاں سے صفائی کر لیتی ہوں یہاں سے سامنے سے جو ہے وہ بیپنکھا وہیں وہیں پڑا رہتا ہے کولر بھی وہیں پڑا رہتا ہے اور چار پریں بھی وہیں پڑی رہتی ہیں کیونکہ جگہ نہیں ہے نا کہیں اور رکھنے کی تو اس لئے مینیج کرنا پڑے گا تو وہاں پہ کیونکہ اٹھتے ہی جو ہے نا جناب یہاں پہ دھوپانا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میں فجر کی نماز اتا کر کے سب سے پہلے سے ہن کی صفائی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے برطن دونے والے گر پڑے ہو وہ میں دھو لیتی ہوں کیونکہ ادھر بھی دھوپا جاتی ہے نا باہر تو اس کے بعد جناب پھر میں سو جاتی ہوں اور سو کے پھر میں نے اٹھنا ہے تو بلکہ پہلے دن کیا میں نے میں سو گئی لیکن آج میں نے صفائیاں کی صفائیاں کر کے میں نے پٹا پٹ سے ناشتہ تیار کر کے رکھ دیا کیونکہ ادھر دھوپا آ جاتی ہے نا باہر بھی پھر گرمی ہوتی ہے تو ناشتہ تیار کر کے میں نے رکھ دیا پھر ہم لوگ اٹھے ہیں تقریبا نو ساڑھے نو میں اٹھ گئی تھی اٹھ کے تو پھر صفائی جو ہے نا روم کی صفائی جو ہے وہ میں کرتی ہوں زہر کی ازان سے پہلے تاکہ میں صفائی کر کے تو اس کے بعد زہر کی نماز ادا کرسکوں تو میں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے باہر کمرے کے ایک پاؤں رکھو گی آپ تو وہاں سے دھوپ سٹارٹ ہو جائے گی سایہ ہوتا ہی نہیں ہے اور زہر کے بعد سایہ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اور میرے سر میں سارا دن درد رہتا ہے گرمی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے ہیٹ کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہے بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے دیں بس یہ بہت بڑی ٹینشن ہے بہت زیادہ اور یقین کریں کہ ٹینشن ہونا تو بندہ جو ہے نا پتہ فٹ سے فیس پہ پتہ چلتا ہے بندے کے کہ یہ بہت پریشان ہے تو یہاں پہ میں اس کھانا بنا رہی تھی میں چنوں کا سالن بنا رہی تھی اور یہ میں نے ویڈیو ابھی ابھی شوٹ کیا ابھی ابھی تو یہ میں چنوں کا بس سالن بنا رہی تھی میں برطن دوں گی آٹا بھی گون دوں گی اور کھانا بناوں گی پھر تو باقی جو ہے دعا کیجئے میرے لیے بہت 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 زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دے دیں بہت زیادہ پریشان ہوں بہت ہی زیادہ پریشان تو آپ سب بہنوں کی دعائیں چاہیے آپ کی سب کی تو چلتی ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی کیونکہ ابھی میں پاس کوئی ویڈیو نہیں تھی یہ چھوٹی سی ویڈیو ابھی ریکارڈ کی سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیچن کیسا ہے اور اب سے میں یہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو ایڈٹ کیا کروں گی کیونکہ وہاں پہ سامنے روم میں تو سب ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا پھر یہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو ایڈٹ کیا کروں گی تو چلتی ہوں میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے کہ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لئے میں معذرہ چاہتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ اپنی نئے ویڈیو میں اور اچھی ویڈیو میں انسٹاگرام پہ مجھے ضرور فولو کیجئے کہ میں ڈسکرپشن بوکس میں لنک دیتی ہوں خدا حافظ